ہریانہ میں کلا کے سطر کو اور اونچائیوں تک پہنچانے کے لیے ہریانہ کے ماننی مکھے منتری شری منوحر لال جی توارا ہریانہ سورن جینتی اتصف آیوجت کرنے کا نرنے اتحاسک ثابت ہوا جس میں ایک نومبر دوہزار سولہ سے اکتیس اکتوبر دوہزار سترہ تک ہریانہ میں ویبھن ترہ کے آیوجن کیے گئے جس کی باغ دور سانسکرتک ویبھاگ منتری شری مطی قویتہ جین جی ہریانہ کلا پریشت کے اپادیاکش شری صدیش شرمہ جی مکھے صلاحکار شری مہیش چوشی جی اور اترکت مکھے صلاحکار شری سنجیب بھسین جی نے سنبھالی انہی آیوجنوں کے تہت ملٹی آرٹ کلچرل سینٹر کورکشیتر میں سبھی سوویدھاؤں سے لیس پروسینیم تھیٹر بھرت مونی رنگ شالہ کا ادھخاتن ہریانہ کے ماننیم مکھے منتری شریم نوہر لال جی کے کرکملو دوارہ کیا گیا ہریانہ کلا پریشت کے اپادیاکش شری صدیش شرمہ جی صلاحکار شری مہیش چوشی جی ہماری بھار کی پرنسپل سیکٹری ڈاکٹر سمیتہ مشرا جی یہاں کے بدھائیت ہمارے شری صدیش شوہ صدیش جی ڈیش ویدیش سے آئے ہوئے سبھی گھاٹے کلا کلا کار بندو کلا پریمیوں آج کا یہ کارکمل ہریانہ شوانے جلتی کا یہاں ماری شرنکلہ چل رہی کارکمل کیونسی کے انترگر ایک کارکمل ہے ہرپونی رنگشالہ اس کا اوڑھاٹر اور اندیس وی بھارنگل انترازٹے آٹر سم کا شبارم ایو جن کا سب سے مکھے آکرشن رہے ویدیش سے آئے کلا کاروں دوارہ وہاں کی ستھانی بھاشاؤں میں کیے گئے ناٹک جنہوں نے اپنی اداکاری کو کچھ یوں تراشا تھا کہ درشکوں کو بھاشا کی کوئی سرحد نظر ہی نہیں آئی یہاں تک کہ کچھ ناٹک تو سمواد نہ ہوتے ہوئے بھی کافی کچھ کہے گئے ایک اور جہاں رومینیا اور اٹلی سے آئے ناٹکوں نے اپنی اپنی شیلی کی چھاپ چھوڑی وہیں دوسری اور افغانستان سے آئے ناٹک سٹیچوز نے درشکوں کی خوب واہواہی بٹوری اتصف کی مکھے وشیشتہ رہی انڈونیشیا سے آئے پپٹ اور شیڈو تھیٹر کے مہارت تھی جنہوں نے مہا بھارت پر آدھارت پپٹ ناٹک کے منچن کے دوارہ بھارت کی پراشن سنسکریتی کو بہترین طریقے سے پردرشت کیا ہمیں کلا اور سنسکریتی جو ہریانہ کی ہے جو ایک دھروبر ہے ہماری اس سے ہمیں ہریانہ کی لوگوں کو بھی جوڑنا ہے دوبارہ جوڑنا ہے اور اس کلا اور سنسکریتی کو ہریانہ کی باہر کے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے ہریانہ کلا پریشت نے راجستان جمہو کشمیر ہیماشل پنجاب مہراشتر چھار کھنڈ اور یوپی اتیادی راجیوں کے ساتھ مل کر سانسکریتک کارکرموں کو آدان پردان کیا ہریانہ سورن جینتی اتصف کے کاروانے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے سونی پت میں ساتھ دیوستی نکٹے ایوم لوگ کلا اتصف کے ساتھ قدم رکھا ساتھ دنوں کا کارکرموں کا یوجن کیا جا رہا ہے پورے بھارت ورش میں یہ ہریانہ پردیش پہلا ہے جس نے یہ سورن جنتی افسر کے اوپر ایسی پہل شروع کی ہے ایسا سفل پریاز مانی ہے مکھیا منتری مہودے اور ہمارے بہن سنسکریتی منتری کلکتا جین جیگی جو ہے دیکھ ریک میں پورے پردیش میں یہ کام جو ہے کیا جا رہا ہے ان کارکرموں کی وشیشتہ یہ رہی کہ ان سات دیوستی سات رنگوں کے اندر دنہوشی جھولے کا ہریانہ پردیش کے پرتیگ جلے میں انابارن ہوا اور پرتیگ کلا کی ویبھن ویدھاؤں لوگ نردی لوگ گائن لوگ سنگیت لوگ ناٹک سوفی بھجن کوی سمیلن مشاعرے راگنیا آدھی کارکرموں کی پرستوطیاں پردیش کے امبالا سونی پت جیند مہندرگڑ مہم فرید آباد چرکھی دادری یمنا نگر گڑگاؤں آدھی میں سفلتہ سے سمپن ہوئی ہریانہ کلا پریشت کے اپادھیاکش شری صدیش شرمہ جی مکھے صلاحکار شری مہیش جوشی جی اور اترکت مکھے صلاحکار شری سنجے بھسین جی کے جیونت پریاسوں سے ہریانہ کی سب سے پراشن سنسکرٹی کلاوں میں سے ایک سانگ کو پھر سے جیونت کرنے کے لیے ہریانہ کے جیلا ستر پر سانگ اور راگینی کو جن جن تک پہنچانے کا پریشترم کیا گیا جس میں ہریانہ پراند کے کئی جانے مانے سانگیوں نے سانگ کی لپت ہوتی کلا کو زندہ رکھنے کا جیونت پریاس کیا جس میں سانگ سیٹ تاراچند کی پرستوطی سانگی سنجے ملک دوارا سانگ شاہی لکڑ ہارا سانگی اندر سنگ سانگ سرور نیر سانگی دھرم بیر بھگانا سانگ پدماوت سانگی پریم دیہاتی سانگ چاپ سنگ سوموتی سانگی وکاس ندھانا اور سانگ دھرم بھگت کی پرستوطی سانگی راجیش وطز دوارا دی گئی ماننی مکہ مانتری منہور لال جی کے نردیش کے انسار ہریانہ کی لوک کلاوں کو یہاں کی لوک ودھاؤں کو جن جن تک پہنچانے ان کو سجانے سمارنے اور نئے نئے یواؤں کو ان لوک کلاوں سے روب رو کرانے ان کے ساتھ نئے نئے ودھاؤں کو ان کے ساتھ جوڑنے کا ہم نے ایک چھوڑا سوریاس کیا ہے ہریانہ کلا پریشت کے اس بےمثال پریاس کو کلاکاروں نے بھی خوب سرہا اور ہر ایک سانگ اتصب میں ہریانہ کے جانے مانے سانگ کلاکاروں نے اپنی پرستوطی درچکرہ گزب کا سما باندھا کلا پریشت کی طرف سے پروگرام چلا بہت اچھا ہم تو یہ چاہتے ہیں یہ ہریانے کی سانس کرتی ہے جتنے بھی یواؤں ہے وہ سب اس میں انٹریشنلس پروگرام دیکھے تاکہ جسے پرمپرا چلتی رہے اپنی کلا کی پھولواری میں کچھ اور پھولوں کو چوڑتے ہوئے ہریانہ کلا پریشت اور ملٹی آرٹ کلچرل سینٹر کرشتر کے ساجہ پریاس سے ہریانہ کے اُبھرتے ہوئے لوگ گائیکوں اور لوکن رتے کلاکاروں کو ایک بہترین منچ دینے ہیتو ہریانوی لوکن رتے ایوام گائین پرتیوگیتا اور گزل سندھیا کا آیوجن ویبھن جلو میں پوری سوویدھاؤں کے ساتھ کیا گیا جس میں جانے مانے لوگ کلاکاروں اور گزل گائیکوں نے سمیہ سمیہ شرکت کر سر اور تال کے سنگم سے درشکوں کو روبرو کر آیا مہلے کی سب سے نشان یہ پرانی وہ بڑھیا جسے بچ ہے دے دنانی وہ نانی کی باتوں میں پرلوں پڑے رہا وہ چہرے کی جھلوں میں صدموں کا بھیرا بھول سکتا ہے کوئی بھول سکتا ہے کوئی وہ چھوٹی سرانی وہ لمدی کا مانی وہ چھوٹی سرانی وہ لمدی کا مانی کیونکہ جب ہماری بھاوی پیڑی ہمارے سنسکاروں سے اکپروت ہوتی ہے اپنی سنسکریتی کو سیکھتی ہے اپنی سبھیتا کو سیکھتی ہے تو جو آج باتاورن میں برائیاں ہیں چاہے وہ نشاک ہو رہی ہے چاہے وہ میلاؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے اپراد ہے چاہے وہ گھرے لو ہنسا کے ماملے ہے یا ہماری یومر پیڑی جو آج پرات کی طرف بڑھ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سے بھی دون ہونے کا کام کرتی ہے ہاریانا کلا پریشت دوارہ ماننی اپردھان منتری تتھا مکھے منتری جی کے سندیش بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ گرام اُدائے بھارت اُدائے سوچ بھارت ابھیان ایوام سماج کی سرمشتھا کو کلا ایوام سنسکریتی کے مادھیم سے جن جن تک پہنچانے کے لیے پردیش کے ستنا سو نبے گاؤں کو نکڑ ناٹک کے مادھیم سے جاگریت کرنے کا پریاس کیا گیا ہاریانا سورن جینتی اُدسو میں سفلتہ کی ایک اور کڑی جوڑتے ہوئے چنڈیگر میں پہلی بار کہانیوں کی منچن ورکشاپ کا آیوجن پانچ سے پچیس جولائی دوہزار سترہ کو کیا گیا جس کے دو دیوستی سماپن افسر پر سویم ماننی راجیپال ہریانا شریق کپتان سنگھ سولنکی جی کلاکاروں کا سمان کرنے پہنچے سہیتی اکیڈمی کے مادھیم سے کہانیوں کا ایک رنگ منچ اس کی شروعات کی ہے سہیتی اکیڈمی کے دوارہ کتنے بھی لیخبوں کو پرسکرت کیا گیا ہے ان کی کہانیوں کا چین کر کے اور پروفیسر دویندر آج انکور جو راشتے ناٹے ویدیالے کے پور ندیشک ہے ان کے سنیتیاں میں ان کے نردیشن میں یہ ہے ایک کارشیالہ کا یوجن کیا گیا ہریانہ کلا پرشل ہریانہ میں پردیش کی سرنگیت کی افسر پر پورے ہریانہ راجو کو گاؤں گاؤں پر سرانٹ اگرد کیا ہے لیکنی سبی گاؤں پر پہنچنا اور کلا کے مادھیم سے پہنچنا ناٹے کے مادھیم سے پہنچنا سانگ کے مادھیم سے پہنچنا یہ بہت پڑا دوسکہ اٹھا دیں کہانیوں کے منچن پر آدھارت اس ورکشاپ کو ہریانہ کے انی جلوں میں بھی سمی سمی پر نیشنل سکول آف ڈراما کے پور نردیشک ڈاکٹر دیویندر راج انکر جی کے نردیشن میں آیوجت کیا گیا کہانیوں کے منچن کی اس شرنگھلا میں کلاکاروں کا اگلا جماوڑا جا پہنچا کرکشتر میں جس میں ایک بار پھر یوہ کلاکاروں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اس ورکشاپ میں محلہ پرادھکرن ان کے ادھکاروں اور سماج میں رہتے ہوئے ان کے من کے انتردوند اور بھاووں کو وقت کیا گیا کہ پچھلے دنوں جو ہریانہ کے اندر پہلی بار ہر بھاشا کے اردو ہندی پنجابی اور ہمارے سہیتے کی جو پروسکرٹ کی ہوئی کہانیاں تھی ان کہانیوں کے اوپر بھینے کرنے کے لیے ان کو ایک ڈاریکشن دی گئی جو کی نسٹ کے ہمارے ایکس پرنسپل اور بڑے سینئر وہاں کے جو ہماری فیکلٹی ہے اس نے آ کر کے ان کے ڈردیشن میں انہوں نے جو ابھی نہیں سیکھا اس کا آج یہاں پر منچر ہونے جا رہا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہریانہ کلا پریشت کے رنگ منچ کو ہر آئیو ورک کے لوگوں تک پہنچانے کے پریاس میں ہریانہ کے ویبین سکولوں میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ رنگ منچ کی باریکیاں سکھانے ہیتو چلڈرن تھیٹر ورک شاپ کا ایوجن بھی کیا گیا یہ کاروان حصار روح تک یمنا نگر اور پنجور ہوتے ہوئے جلد ہی ہریانہ کے لگ بک سبھی جھلوں میں پہنچے گا تھیٹر کی دنیا کے کچھ چانے مانے مہارتیوں نے سکولی چھاتروں کے ساتھ وقت بتاتے ہوئے انہیں رنگ منچ کی باریکیوں سے تو افغت کرایا ہی ساتھ ہی زندگی میں کبھی ہار نہ ماننے اور اپنے آدرش پر چلنے کی سیکھ پی تھی ہریانہ سے آئے ویبین سکولی چھاتروں نے سماج کو آئینا دکھاتی ویبین کہانیوں کو منچ پر جیونت کیا اس موقع پر چھاتروں کی حوصلہ افضائی کے لیے ہریانہ کی سانسکرٹک ویبھاگ منتری شریمتی قویتہ جینجی وشیش روپ سے موجود رہی کلا کے شتر میں اپنا پرچم لہراتے ہوئے ہریانہ سورن جینتی اتصو نے ٹکر تال مورنی اور ان جیسی ہی انیک درگم جگہوں پر اپنی دستگ دی جہاں کلا یا کلاکاروں کے لیے کسی بھی طرح کا آئیوجن بہت مشکل تھا جس کے تحت 20 سے 24 جنری 2017 کو سکولی چھاتروں کے لیے چترکلا پرترشنی چترکلا کارشالہ اور پوسٹر پرتیوگیتہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں پنچکولہ جیلے کے چھاتروں نے ویبھن شیطروں میں اپنی پرتیبہ کے جوہر دکھائے سوارن جینتی اتصف کے سنیوجک شری راجیف شرما جی راجی منتری گیان چند گپتہ جی نے پہنچ کر پرتیوگیتہ میں بھاگ لے رہے بچوں کی خوب ہنسلہ اوزائی کی ہریانا کلا پریشد دوارہ راجی کے ویبھن جیلوں میں شاستری گیت سنگیت لوکن رتی لوک گاین کارشالہوں کا آئیوجن کیا گیا اس کے ماتھیم سے ہریانا کلا پریشد اپنی ویراست اپنی پرمپراؤں کو نئی پیڑی تک مہچانے میں بہت سفل رہا کیول ایک برش کے دوران لگ بھگ تین سو دن کارشالہوں کا آئیوجن کر ہریانا کلا پریشد نے ایک نیا کرتیمان ستھاپیت کیا ہریانا کی کوروی لوک گیت ویدھا یعنی راجینی کو جن جن تک پہنچانے کے مقصد سے ہریانا کے ویبھن جیلوں میں سمی سمی پر راجینی اتصو آئیوجت کیے گئے جس میں ہریانا کے لوک گائیکوں نے کھڑی بولی میں لکھی ہوئی راگنیوں کی پرستتیاں دے کر درشوں کا من مہلیا ہریانا کے ججر جیلے میں 3 سے 5 جولائی 2017 کو آئیوجت ہوئے راگنی اتصو کا لطف اٹھانے ہریانا کے ماننی اکریشی منتری شری اوپی دھنکر جی سوائم پہنچے ایک ہریان سے ہم وہ کئی بار میسیج دے دیتے ہیں جو راگنیوں میں ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ایک سندیس ہوتا ہے آج کا کہنا یاد رائکھیر بکرم بھائی کا جانکہ میں لوگا آئی گھنی شکایت کرے تو یا ہریان کام آ جائے ہریانا جی سرکار شریب نوہر لاجی نے ہتھا میں چاہی انہوں نے ایک بہت بھائی سلا دیا کسی ہریانا میں سور جنتی جڑی ہے ایسا نو سارا برش ملانی چاہی دیے ہریانا کلا پریشد نے سون جنتی اتصو کے تہت ہریانا کے ویبھن پرانتوں میں اتصو کا آئیوچن کیا گیا جس میں دیش کی ویبھن جولند سمسیاؤں کو بیان کرتے ناٹکوں کا کلاکاروں نے بہترین اداکاری کے ساتھ منچن کیا انہی تین دیوشی ناٹے شرنکھلاوں کے تہت پنچکولا جیند کورکشیتر ہسار چرکھی دادری بھیوانی یمنا نگر آدھی جلوں میں یہ تین دیوشی ناٹے اتصو آیوجیت کیا گئے اور اس سے اُبر کر سکھ دھرم کو اور بھی مضبوطی سے ستھاپت کرنے کے دوران ہوئی کربانیوں کا منچن بھی کلاکاروں نے بکھو بھی دکھایا مانینی مکہ منتری شریح منہور لاز جی کے نترتوں میں سورن جینٹی کے اپلکش میں اسی کے ایک پڑاو لوگ ڈرتے لوگ گائن پرتیوکتہ کا آیوجن کیا جارہا ہے ہریانہ کلا پریشت دوارہ چاروں منڈلوں میں آیوجت لوگ ڈرتے ایوہم لوگ گائن کی کے ویجیتاؤں کی رجی ستری پرتیوکتہ کرکشتر میں آیوجت کی جس میں ماننی مکھے منتری شری منوہر لال جی نے ویجیتہ کلا کاروں کو پورسکار بھیٹ کر انہیں بھوشش میں بھی ایسی پرستوٹیاں دیتے رہنے کے لیے پریریت کیا سماج میں جو ہو رہا ہے میں اس میں ہریانہ کلا پریشت کا بہت ہی سرحانہ کرتا ہوں ہریانہ کلا پریشت کے ان مکمل پریاسوں سے ہریانہ کے ویبھن جلوں میں لوکن رتے راگنی سانگ لوگ گیتوں کی سفل پرستوٹیاں دی گئی کلا کو ہریانہ کے جن جن تک پہنچانے اور اُبھرتے ہوئے کلا کاروں کی محنت کو نئے آیام دینے کے پریاس کے چلتے ہریانہ کلا پریشت ایسے اور بھی انے کو آیوجن کرنے کے لیے صدیف پریاسرت ہے کلا کو آگے بڑھانے کے لیے خاص طور سے ہریانوی کلا کو ہریانوی لوگ رتے کو ہریانوی گائن کو آگے بڑھانے کے لیے جو یہ پریاس ہریانہ سرکار اور ہریانہ کلا پریشت کر رہی ہے یہ پریاس یہ لگاتا چلتا رہے ہریانہ کلا پریشت لوگ نریتیا میں لوگ گائن میں لوگ ناٹیا میں چتر کلا میں مورتی کلا میں سانگ میں راگنی میں ہماری جتنی بھی پرمپراغت ویدائیں ہیں یا جتنی بھی آدونک ویدائیں ہیں ان سب کو لے کر جن جن تک پہنچنے کا ایک سارتھک پریاس کر رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی